بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاود اکیس فروری انیسو چار فرمایا نماز خدا کا حق ہے اسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے مدانہ کی زندگی نہ برتو وفا اور صدق کا خیار رکھو اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو مگر نماز کو ترک مت کرو وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلان فلان نقصان ہوا ہے نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے جیسے بیمار کو شرینی کروی لگتی ہے ویسے ہی ان کو نماز کا مزا نہیں آتا یہ دین کو درست کرتی ہے اخلاق کو درست کرتی ہے دنیا کو درست کرتی ہے نماز کا مزا دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ مفت کا بحیشت ہے جو اسے ملتا ہے قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کے لذت ہے نماز خان خا کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک عابدی تعلق اور کشش ہے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جسی یہ تعلق قائم رہتا ہے جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے اگر ان کے ملام میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پورا ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے اگر وہ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے اس چاشنی کا حصہ مل گیا لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندہ ہے من کانا فی حاضی آما فا وفی الاخرت آما بنی اسرائیل آیت کی حتر آئندہ کے سوادے اسی سے وابستہ ہیں ان باتوں کو فرض جان کر ہم نے بتلا دیا ہے فرمایا متکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد نہیں ہو سکتا اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک ہی مادود نہ رکھو بلکہ ہارے کے ساتھ کرو اگر ایک ہندو سے ہمدردی ہمدردی نہ کرو گے تو اسلام کے سچے وسائع اسے کیسے پہنچاؤ گے خدا سب کا رب ہے ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے مال اور دنیا سے دل نہ لگاؤ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجارت وغیرہ چھوڑ دو بلکہ دل بایار اور دست باکار رکھو خدا کاروبار سے نہیں روکتا ہے بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے سے روکتا ہے اس لیے تم دین کو مقدم رکھو ستائش فروری انیس سو چار دربار شام آج اعلیٰ حضرت حجت اللہ علیہ الرزی علیہ السلام نے مسجد کے بالائی حصے پر نماز مغرب ادا کی اور بعد بعد ادائے نماز مغرب شانشین پر اجلاس فرما ہوئے چند مہمانوں نے اجازت روانگی حاصل کی بعض ابا خصوصاً سید تفضل حسین صاحب اٹاوی جو گیارہ سال کے بعد آئے تھے ان کو خطاب کر کے حضور نے فرمایا آمدن بے ارادت رفتن بے اجازت آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ کب تک آپ کو ٹھہرنا چاہیے اسی زمن میں تاؤن کی شدت کا ذکر ہو گیا اس پر حضور نے سرسلہ کلام یوں فرمایا کہ حقیقت میں سچے مسلمان بننے کا اب وقت آیا ہے یقین بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر جس قسم کا یقین انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہے پھر ضروری عمر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کرو تا وہ بھی تم پر رحم کرے کیونکہ سچ یہی ہے من کان لیلہ کان اللہ علاہو آدیس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ بھی تعالیٰ سے بہت ہوئے لیکن ان کے لئے وہ شہادت تھی مومن کے واسطے یہ شہادت ہی ہے پہلی عمتوں پر رضا من اس سماع تھی صحابہ کس قدر عالی درجے کے تھے لیکن ان میں سے بھی اس کا نشانہ ہو گئے اس سے ان کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں ابو عبیدہ بن جرہ جیسے صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی عزیز تاؤن ہی سے شہید ہوئے تھے تاؤن سے مرنا عام مومنوں کے لئے تو کوئی حرض نہیں البتہ جہاں انتظام الہی میں فرق آتا ہے وہاں خدا تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی معمور و مرسل تعالیٰ کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہ کسی اور خبیث مرس سے حلاق ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بڑا نقص اور خلل پیدا ہوتا ہے پس انبیاء اور رسل اور خدا کے معمور ان امراض سے بچائے جاتے ہیں اور یہی نشان ہوتا ہے حضرت حکیم علمت نے عرض کی کہ حضور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ایک بھی بیرہ نہیں تھا اس پر امام الملت مسیح اماؤو نے فرمایا چونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اور اس امر کی ضرورت تھی کہ صحابہ اسے سنیں اور روایت کر کے دوسروں تک پہنچائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے صحابہ کو اس بیرہ پینک سے محفوظ رکھا ایسے وقت اگر آنکھ نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے لیکن کان کے بغیر کام نہیں چل سکتا ان حقائق و معارش کو جو خدا تعالیٰ کا مرسل لے کر آتا ہے سننے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے غرض یہ مقام درنے کا ہے کیونکہ تعالیٰ بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور جو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا وہ بڑے خطرے کی حالت میں ہے نفاق کام نہیں دے گا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللہذین آمنوں ولم یلبسو ایمانہم بظلمن سورہ انام آیت ریاسی بعض وقت انسان موجود حالت امن پر بھی بے خطر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ امن میں زندگی گزارتا ہوں مگر یہ غلطی ہے کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سابقہ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کیا کیا بے اتدالیاں اور کمزوریاں ہو چکی ہیں اسی واسطے مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بے خوف نہ ہو اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہے کیونکہ استغفار سے انسان بدیوں کے بری نتائے سے بھی خدا تعالی کے فضل سے بچ رہتا ہے یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ وقف جاتے ہیں اور خدا تعالی اس سے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب توابینا ویحب المتطائرین سورہ بخرہ آیت دو ستی سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں پھر آئندہ کے لئے خدا سے معاملہ صاف کر لے اس طرح پر خدا کی اولیاء میں داخل ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف و خزن نہیں ہوگا جیسے کہ فرمایے ان اولیاء لا خوف ان اولیاء لا خوف علی ولا ام یا زنون سورہ یونس آیت درے سے خدا تعالی نے ان کو اپنا ولی کہا ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں اس لئے استغناء ایک شرط کے ساتھ ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الزُّلِّ سورہ بنی اسرائیل آیت 112 یہ بلکل سچی بات ہے کہ خدا تعالی تھوڑ کر کسی کو ولی نہیں بناتا بلکہ ماز اپنے فضل اور انعیت سے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کی ورائت اور قلب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے ہزاروں ہزار فوائد اور امور ہوتے ہیں جو ان کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے دعائیں قبول کرتا ہے اور نہ صرف ان کی دعائیں قبول کرتا ہے بلکہ اس کے اہل ویال اس کے عباب کے لئے بھی برکات عطا کرتا ہے اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ ان مقاموں میں برکت دی جاتی ہے جہاں وہ ہوتے ہیں اور ان زمینوں میں برکت رکھی جاتی ہے اور ان کپڑوں میں برکت دی جاتی ہے جن میں وہ ہوتے ہیں اصل یہ ہے کہ وریو اللہ بننا ہی مشکل ہے بلکہ اس مقام کا سمجھنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں کہا جائے گا کہ وہ خدا کا ولی ہے انسان انسان کے ساتھ ظاہرداری میں خوش حامد کر سکتا ہے اور اس کو خوش کر سکتا ہے خواہ دل میں ان باتوں کا کچھ بھی حسن نہ ہو ایک شخص کو خیرخواہ کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خیرخواہ ہے یہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس کی اطاعت اور محبت کس رنگ کے ہے پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دھگا نہیں ہو سکتا کوئی اس کو دھگا نہیں دے سکتا جب تک سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ یک رنگ ہو کر خدا تعالیٰ کرنہ بن جائے کچھ فائدہ نہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے اشتباع اور اشتفاع فطرتی چار سے ہوتا ہے ممکن ہے گزرشتہ زندگی میں وہ کوئی سغائر یا قبائے رکھتا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دبعہ در گزر کرتا ہے اور افو کرتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر نہیں کرتا اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمتی اور شامت ہے پرقات اور فیوز الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی اصلاح یا کسی گوشے میں کوئی شعبہ نفاق نہ نہ ہو جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے اس کے لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا جب انسان اس نمونے پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی زلدت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں ابتلاہ ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان ان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب دعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو لانتی زندگی سے علاق نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے اسے نامراد نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بڑی قابل غور ہیں اور ان صفات پر ایمان لانے سے بھی امید وسیعہ ہوتی اور مومن کا یقین زیادہ ہوتا ہے وہ صفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں کوئی فیض نہیں ملتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص کریم تو ہو اور اس کے پاس ہو تو ہزاروں روپے دے دینے میں بھی اسے تعمل اور دریغ نہ ہو لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی صفت کریمی کا کیا فائدہ یا اس کے پاس روپے تو بہتوں مگر کریم نہ ہو پھر اس سے کیا حاصل مگر خدا تعالیٰ میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ قادر ہے اور کریم بھی ہے اور ان دونوں صفتوں میں وہ واحد لا شریک ہے پہ جب ایسی قادر اور کریم ذات کے ساتھ کوئی کامل کامل تعلق پیدا کر لے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا بڑائی مبارک اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کا فیصلہ کر لے سرمد نے کیا چکا ہے سرمد گلہ اختصار می باید کر یا کار زین دو کار می باید کر یا تن برزائے یار می باید کر یا قطع نظر زیار می باید کر حقیقت میں اس نے سچ کہا ہے بیمار اگر طبیب کی پوری اطاعت نہیں کرتا تو اسے کیا فیدہ ایک آرزہ نہیں تو دوسرا اس کو لگ جائے گا اور وہ اس طرح پر تباہ اور احلاق ہوگا دنیا میں اس قدر آفتوں سے انسان گرہ ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کفض اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو تو پھر سخت خطرے کی حالت ہے پنجابی میں بھی ایک مصرہ مشہور ہے یہ تو میرا ہو رہے ہیں سب جگت دے رہا ہو یہ من کان اللہ کان اللہ اللہ کا ہی ترجمہ ہے جب انسان خلال تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ شک نہیں ساری دنیا اس کے ہو جاتی ہے مگر اس وقت بڑے بڑے مشکلات آ کر پڑتے ہیں لوگ ہمارے سرسلے کی مخالفت کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کرتے اس کی عدم ضرورت کے آواز سے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نماز اور کلمہ نہیں پڑتے جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ آخر بے نصیب رہ جاتے ہیں موسیقی